اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عامل لوگوں سے دور رہیں سب سے زیادہ جادو اور سفلی لنگو ہی آپ کے پر کر رہے ہیں تب ہی آپ کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہو رہا بسم اللہ خیر وحوان الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں اور خیریت سے ہوں گے آج کا جو خاص عمل ہے وہ اپنے پیاروں کو پانے کا عمل اگر آپ کے پیار میں بہت دوری ہے اور ناراضی ہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ایک دن کا یہ خاص عمل آپ کریں گے تو آپ کا پیارہ آپ تک لوٹ آئے گا انشاءاللہ وقت کی اس میں آپ نے پبندی کرنی ہے عشاء کا ٹائم رکھیں یا پھر تحجد کا ٹائم رکھیں وقت عشاء یا تحجد کا یہ آپ نے اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے دین کوئی سا بھی رکھ لیں دین آپ اپنی مرسی سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے درودی پاک عمل درودی پاک کا گیارہ مرتبہ اول آخر ہے جب عمل شروع کرنے لگے تب بھی درود پاک پڑھیں جب عمل ختم کرنے تب بھی درود پاک پڑھیں ٹھیک ہے درود پاک تو لاسیم ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہو جاتا ہے جب ہم عمل کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ساتھ ہوتے ہیں نماز نماز کی پبندی ہے نماز کی کوئی چھوٹ نہیں پبندی نماز آپ ضرور کریں گے ٹھیک ہے یہ عمل پسند کی شادی کا عمل اپنے پیاروں کو پانے کا عمل ہے یہ عمل جس نیت سے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ قبول و منظور ہو کر لیکن جب آپ عمل کرنے لگیں تو یہ نقش جو سکرین پر ہے اس کو میں زوم بھی کرتوں گے اس نقش کو آپ نے اپنی بازو پر بان لینا ہے ٹھیک ہے ایسے جیسے یہ بازو پر بندہ ہوا ہے بازو کے اوپر والے حصے پر آپ نے باننا ہے آپ اس میں اس جو تعویز کا حصہ ہوتا ہے جس میں اکس دفعہ ہم نقش بنا کر رکھتے ہیں یہ والا حصہ مطلب کہ یہ آپ لے سکتے ہیں بازار سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کو چاندی کا تعویز بھی کہتے ہیں اگر چاندی کہیں تو عام نقش بھی کہتے ہیں رکھنے کے لئے نقش کا ایک ڈبہ سے ہوتا ہے یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا نہیں تو آپ کسی کپڑے میں لپیٹ کر سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی بہن بھائی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو کوئی بھی بہن بھائی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو جس میں اس کے والدین راضی ہوں مگر جو جس سے پیار کرتے ہیں اس کے ماں باپ راضی نہ ہوں اگر اس کے ماں باپ راضی نہ ہوں اور اس کی بات نہ سنتے ہوں اس کے رشتے کرنے میں رکاورٹ ڈالتے ہوں تو پھر ہم یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ سان دن میں رشتہ بھی ہو جائے گا اور اتنی محبت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے نقش کو آپ نے بازوں پر باننا ہے اور جب نقش آپ بازوں پر باندے تو دعا دل میں یہی رکھیں کہ آپ شادی کے لئے نکاح کے لئے عمل کر رہے ہیں نجائز کام کے لئے نہیں کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے عمل کر رہے ہیں عشاء کی نماز خاص ہے اب عشاء کی نمازی عمل ضرور کریں اور نیت نکاح شادی کی رکھیں اپنے پیاروں کو پانے کی نیت رکھیں لفظ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یہ آپ کا پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں اور آپ سو جائیں آپ جب آرام کریں تب یہ عمل کریں پھر دیکھئے گا انشاءاللہ جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں نکاح کے لئے شادی کے لئے اگر کسی میان بیوی میں مسنا ہے لڑائی جھگڑا ہے اس کے لئے رشتوں کی بندیش کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے پسند کی شادی کے لئے اپنے پیار کو پانے کے لئے اور لڑائی جھگڑا کسی بھی قسم کا ہے آپ کے اپنے پیاروں کے ساتھ اس کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اس عمل کو نجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ ایک خاص عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا جو بھی آپ کا پیارہ ہے آپ تک تنہو جائے گا اتنا بچین ہوگا کہ دوبارہ کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا لیکن جس طرح بتایا جائے بلکل ویسے کریں نقش کو بنا کر بازو پر باندھ لیں بازو کے اوپر والے حصے پر باندھئے گا اور تاکہ نظر بھی نہ آئے کسی کی نظر بھی نہ پڑھے اور کالے کپڑے میں لپیٹھ کر آپ نے یہ پاننا ہے کبھی کبھی بہت مشکل وقت ہوتا ہے آپ لوگ بہت تڑکتے ہیں اپنے پیارے کو پانے کے لئے بہت تڑکتے ہیں بہت محبت ہوتی ہے آپ اس میں لیکن سامنے والے چیز کو نہیں سمجھ سکتا تو پیارے بہن بھائیو اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ ایک خاص عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ عمل آپ کریں گے آپ کا پیارہ کبھی دو نہیں جائے گا وقت کی پبندی ضرور کریں نماز پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ پہلے دن میں ہی واضح فرق آپ کو محسوس ہے جو لوگ جنہوں نے کسی کو بلوک کر دیا ہو وہ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ انبلوک ہو جائیں گے اور یہ عمل اگر کوئی تصویر ہے یا تصور مضبوط ہے تو اس پر بھی تصویر پر بھی دم کریں یعنی اگر تصویر ہے تو اس کے پر دم کر دیں یا پھر اگر کوئی تصویر نہیں ہے تصور ہے آپ کے یاد میں بھی وہ صحیح نظر آتے ہیں تو پھر تصور ملا کر ان کے پر دم کر دیں آپ کا مستحق ہو جائے عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نہیں پتا آپ کو بھی کہ آپ کو کہیں جادو تو نہیں کہیں بندش تو نہیں کہیں سفلی لمب تو نہیں کس وجہ سے آپ کا عمل کامیاب نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے آپ استخارہ کروا سکتے ہیں استخارہ ضروری ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آت پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ